یہ مسئلہ جو ہے وہ جیکٹ اور واسکٹ کے اعتبار سے کہ جس کے اندر بہت سے لوگ جیسے بھی یہ میں بھی ہوں بیٹھا ہوں تو کیا اسی حالت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے وہ یہی پوچھتے ہیں کہ جیکٹ اس کے زپ وہ بند ہونا نماز میں چاہیے اسی طرح بٹن جو ہیں وہ واسکٹ کے کھلیں ہوں تو کیا انہیں نماز میں بند کرنا ہوگا تو یاد رکھیں کہ نہ زپ لگانا ضروری ہے اور نہ واسکٹ کے بٹن جو ہے وہ بند کرنا ضروری ہے جب نیچے کا لباس یعنی کمیز کے اوپر یہ پہن جاتی ہے واسکٹیں بھی کمیز کے اوپر پہنتے ہیں جیکٹ بھی کمیز کے اوپر پہنتے ہیں یا نیچے کوئی شرٹ کچھ تو موجود ہے تو جب یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے بٹن بند ہیں نیچے کمیز کے بٹن بند ہیں تو اب آپ کو اوپر والی جو چیز آپ نے پہنی ہے اس کے بٹن بند کرنا یا واسکٹ کی زپ لگانا یہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ان کو کھول کر بھی ایسے بھی آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں مثلا جس حالت میں ابھی میں بیٹھا ہوں اگر میں اسی طرح نماز بھی پڑھوں تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اس میں کوئی کسی طرح کا مزائقہ نہیں ہے بعض لوگ اس میں تشویش میں رہتے ہیں کہ یہ لگنا چاہیے یا کسی دوسرے کو بھی وہ کہتے رہتے ہیں آپ کا بٹن نہیں لگا ہوا یا بعض وقت کسی عالم کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ بٹن لگائے بغیر ہی نماز پڑھا دی تو اب اس بارے میں کوئی گمان ذہن میں رکھیں تو ایسا نہیں ہے جب نیچے کمیز کے بٹن لگے ہوئے ہیں اوپر جو چیز آپ نے پہنی ہوئی ہے اس کا بٹن لگانا یہ قطن ضروری نہیں ہے بٹن جو ہے وہ کھول کر بھی اس طرح یعنی واسکٹ کے بٹن کھول کر اور جیکٹ کے زپ کھول کر یہ پہنی جا سکتی اور اس طرح آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے